السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید لطداد درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے تسنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے ساتھ پر جی عزیز دوستو اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہی ہیں یہ کل کی ہیں اور معلم جبہ کی ہیں جہاں پر اچھی خاصی تگڑی برخباری ہوئی لیکن ابھی بھی تشنگی باقی ہے وہ اس لحاظ سے کہ میرے لحاظ سے کہ ابھی تک درختوں پر وہ پھول نہیں بنے جو کہ کلام میں بان چکے ہیں یعنی کہ جب زیادہ برخباری ہوگی تو درختوں پر ایسا لگے گا کہ جیسے پھول مان گئی ہیں پھل پڑکے چکے ہیں اور درخت بھی سفید ہو گئی ہیں ابھی یہ وادی ہے آپ کو پیچھ میں سے کچھ کچھ گرین نظر آ رہی ہے یہ ساری سفیدی اختیار کر لے گی اور پھر ایک خوبصورت رنگ اور اس کا حسن بھی نکھر جائے گا آج ہم جو ویڈیو ہے یہ سب سے پہلے تو بہت شکریہ نجیب اللہ بھائی کا جو کہ چانستارہ ہوتل والے ہیں انہوں نے ہمیں ویڈیو سینڈ کی ہے بنا کے بہت شکریہ سر آپ راکتار اپ ڈیٹ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں مال میں بہتری اطاف فرمائے ان کا نمبر موجود ہے جو لوگ جا کے وہاں پہ ان کے اوٹل میں ٹھائنا چاہتے ہیں جتنی فسیلٹیز ہیں اس حوالے سے ان کی ویڈیو بھی میرے چینل میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر بھی ہم آپ کو کلپنگ دکھا رہے ہوں گے کہ ان کے کمرے بغیرہ اور باقی سیچویشن ان کے پاس کیا ہے کیسی ان کے پاس اکومنڈیشن ہے تو آپ ان کے پاس ٹھائر سکتے ہیں سیکنلی جی آج کے ہم اپنی ویڈیو میں بتائیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیسا ویڈر آپ فرکاسٹ رہے گا کیا آپ کو جانا چاہیے کیا نہیں جانا چاہیے اور وہ بات میں کروں گیارہ بارہ اور تیرہ یہ گیارہ بارہ اور تیرہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ گیارہ بارہ تیرہ جنب جی کو کیا ہونے والا ہے مالم جبہ میں اور کیا آپ کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے ایک اور میری سبسکرائبر ہیں بہت اچھی میری ریگولر ویڈیوز دیکھتی ہیں ان کا چینل ہے اور انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ سر یہ پلیز لوگوں تک بتائیں میرا جنسے کوکنگ کا چینل ہے اب اسکرین پر آپ کو اس کا شارٹ بھی نظر آ رہا ہوگا اور اس ڈسکرپشن میں ہم ان کا لنک بھی دے دیں گے برائے مہربانی انہیں بھی سپورٹ کریں ایک سنوے ویڈیو بنا چکی ہیں ابھی تک کہ ان کا کچھ نہیں بنا ہے محنت کر رہی ہیں تو محنت کرنے والوں کے ساتھ میری بڑی اچھی بنتی ہے تو پلیز ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں دیکھیں اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اور انہیں پرموٹ کریں ان کا شیئر بھی کیا کریں تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانے بھی تو سب سے پہلے گوگل بابا سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا کچھ ہونے لگا ہے گیارہ بارہ تیرہ کو تو چلتے ہیں جب ہم نے اپ ڈیٹ گوگل بابا سے پوچھیں ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ منگل کے دن تو کچھ نہیں ہے لیکن منگل کی رات سے رات دو تین بجے سے لے کے آپ وڑیہ دیکھیں منگل میں نے کیا ہے تو منگل میں تیمپریچر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ ساتھ مائنس میں تیمپریچر چلا جائے گا رات کو اور پھر تقریباً دو بجے تین بجے سے دوسرے دن صبح پھر آپ بدھ والے دن صبح دیکھیں گے تو ایٹین نائنٹی پرسنٹ چانس ہے بارش کا اور ساتھ ساتھ وہ بارش دکھا رہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ برباری ہوگی کیوں مائنس آٹھ ہے اور پھر جمعہ کو مائنس بارہ تیمپریچر ہوگا اور ساتھ برباری کا بھی اچھا چانس ہے تو یوں اگر میں دیکھوں کہ بارہ تیرہ یارہ یعنی کہ یارہ بارہ تیرہ جنوری کو مالم جبہ میں تگڑی برباری ہونے لگی ہے اور اس کے لیے آپ کو دیکھیں میں بڑی بڑی سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ آپ اگر منگل ہے جا رہے ہیں تو کل بدھ میں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو بدھ کو آپ کا جانے کا پروگرام ہے اگر وہاں چلے جاتے ہیں تو پھر اگر وہاں کوئی مسئلہ ہے تو آپ رضانی طور پر تیار ہیں کہ بدھ جمرات اور جمعہ تین دین جن سے ہم نے پھر وہاں میں رہنا پڑ جائے تو ہم نے رہنا ہے تو پھر یہ نہیں کہ وہاں سے بھگنے کہ چکروں میں راستے میں گاڑیاں سلپ ہو رہی ہوں وہاں کے پاس چین نہ ہو آپ کے پاس دیگر چیزیں نہ ہو اور پھر آپ وہاں پر دنیاں دے رہے ہوں آپ پکار رہے ہوں ہلپ کے لیے دارے ہاں کے ساتھ اتاون کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں کیا لات ہوتے ہیں وہاں پر کیسی سچویشن ہوتی ہے تو پھر آپ وہ علا کریں گے میں وقت سے پہلے بتا رہا ہوں اللہ کرے کہ ایسا کچھ بھی نہ ہو کچھ بھی نہ ہو کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہ ہو لیکن اگر کوئی مسئلہ مسائل بان جائے اور پھر بھر ہم شکوا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا لیکن اس کیلئے ہم کیا ذہنی طور پر تیار ہو کے جا رہے ہیں کیا ہمارے پاس ایسی گھاڑی ہے جو کہ فور ویل ڈرائیو ہے کیا ہمارے پاس ایسی گھاڑی ہے کہ جس کے ساتھ سنو چین ہے آپ دیکھیں یہ کار جا رہی ہے اگر سنو چین اس کے پاس نہیں ہے تو یہ اس طرح کی سچویشن میں جہاں پر آگے کرسٹل لیر کیا یہاں پر یہ دو دو فٹ کی تیار لگی ہوگی تو کیا وہ گھاڑی آگے جا سکے گی اچھا چلیں گی گھاڑی چلی بھی گئی تو کیا وہاں سے پھر آپ واپس اترنے کے قابل ہوں گے جو دوست مالا جبا جانے چاہتے ہیں ضرور جائیں میں کسی کو منع نہیں کرتا ہوں لیکن براہ مربانی اپنی پوری تیاری کرتے ہوئے جائیں اور اگر فیل فرض اگر آپ وہاں جا لے ہوئے جاتے ہیں آگر کچھ ایسے حالات بن جاتے ہیں جس میں ممکن نہ ہو تو بالکل بھی انتظامیاں کے ساتھ زد نہیں کرنی ہے انتظامیاں منع کرتی ہے کہ اوپر نہیں جاننا ہے تو پھر نہیں جاننا ہے جان ہے تو جان ہے اس کے علاوہ آپ بالکل زد کر کے اوپر جانے کی کوشش بھی مت کی دیگا تو بالکل آج کی ویڈیو ماری اتنی تھی انشاءاللہ مزید ویڈیو بھی جو بھی ہوں گی جیسے حالات ہوں گے آپ کو باخبر رکھیں گے تو ابھی تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اور میں آپ سے یہ ریکرسٹ کروں گا جن دوستوں نے بھی تک میرے چنل سبسکرائب نہیں کیا آپ رہے میرے باری چنل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن دبا کر آل اٹوکیشن کے بٹن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسیج آپ کو ملتا رہے اور آپ اس کے مطابق اپنا ٹور پلان کریں اور خوشکوار سفر آپ کا منتظر ہوگا انشاءاللہ اجازت دیں اللہ حافظ